علاہ حضرت کے سامنے جو حضور کی توہین اور توہین بھی ایسی عرقوں صرف سنتے ہیں کبھی کتابیں اٹھا کر کے پر کے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ نے اپنی کتابوں کے اندر نبی کی توہین کی ہے نئی پر معاصلہ لکھا ہے کہ نبی مر کر کے مٹی نبل گئے نئی معاصلہ لکھا ہے کہ نبی کو جو علم دیا گیا ہے اتنا علم جانوروں کو بھی دیا گیا ہے کسی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ نبی تو ہمارے بھائی کی طرح ہے معاصلہ لکھنے والے نے یہاں تک لکھا کی نبی جو ہے وردہ کی شام کے آگے چمار سے بھی زیادہ ضرین ہے جب یہ باتیں ایک نبی کے بارے میں کہہ جاتی ہو تو پھر ایمان والا اس وقت تب خاموش رہا ہو اور پھر اس زمانے کے اندر جب لوگ خاموش ہو جائے اور جب لوگوں کے قلم دکھنے لگے پھر ایسے عالم میں ایک ہی مرد مجاہد آگے بڑھا جسے پوری دنیا آئی مدرزہ کے نام سے یاد کرتی ہے ہندوستان کے اندر امرجنسی کے جامانے میں جب نصفندی کا قانون لانے کی کوشش کی گئے اور سونیا آگی نے پرلیمنٹ کے اندر اس قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان کے اندر نصفندی کا قانون لگایا جائے سارے مورگیوں نے جہاب کا فتحہ سارے مورگیوں نے جو ہے وہ جواز کا فتحہ دے دیا کہ حکومت کی زور ہے ہم اس پر جواز کا فتحہ دیتے ہیں لیکن ایسے عالم کے اندر جب سارے ملکیوں نے اپنے قلم رکھ رہے تھے اور سارے مکتبیں فکر کے رکھوں نے جب جواز کا فتحہ دیا چاہے وہ مکتب گھرپر کا ہو چاہے وہ مکتب سارنپور کا ہو چاہے وہ مکتب نجد کا ہو سارے علماء نے جب اس پر جواز کا فتحہ دیا سارے علماء نے قلم اٹھا کر کے نسبندی پر جواز کا فتحہ لے کر کے آئے لیکن ایسے عالم کے اندر اگر کسی کا قلم نہیں پیدا تھا اگر تو اپریلی کے مفتی آزم ہند کی جاتی جسے قلم نہیں بکھ سکا تھا اور نظر مفتی آزم ہند نے قلم کھا کر کے اس وقت یہ حکومت قلم کھا کر کے کہا تھا نسبندی اسلام کے اندر حرام ہے حرام ہے حرام ہے ہم اس کو قبی بے ایک سب تو نہیں کر سکتے ہیں اندرستان کی حکومت کو مجبور ہونا بنا اور پارلیمین کے اندر نسبندی کا قانون پاس نہیں کیا گیا تو ایسے عالم کے اندر جب شریعت مصطفیٰ کے اوپر آبن اٹھا لی جائے پھر ایک ایمان مالک کا فرس کیا بنتا ہے اور وہ کام سیدنا سلکانِ آلہ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر اپنے حیات کے اندر یہ قابلہ مکر کے لکھایا کہ جن مصطفیٰوں نے آگے برکڑ کے آگے آ کر کے نبی تشان میں توہین کی ہے آلہ حضرت کے ہاتھ میں تلوار تو نہیں تھی لیکن قلم تھا جس کے بنا پر آلہ حضرت نے ان چھپے میں لوگوں کو دینیاں کے سامنے میں نقاب کر دیا